بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث نبوی کا مفہوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں ایک دینار وہ ہے جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو ایک دینار وہ ہے جو تم قریبوں کی مدد کے لئے خرچ کرتے ہو اور ایک دینار وہ ہے جو تم اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتے ہو ان میں سے سب سے افضل اور بہترین دینار وہ ہے جو تم اپنے اہل و عیال کی کفالت پر خرچ کرتے ہو نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشار فرماتے ہیں ایک دینار وہ ہے جو تم اللہ کی راہ میں جہاد پر خرچ کرتے ہو ایک دینار وہ ہے جو تم غریبوں کی مدد کے لئے خرچ کرتے ہو اور ایک دینار وہ ہے جو تم اپنے اہل و عیال کی کفالت کے لئے خرچ کرتے ہو اور اس میں سب سے بہترین دینار وہ ہے جو تم اپنے اہل و عیال کی کفالت کے لئے خرچ کرتے ہو اسلام علیکم ڈی سوڈنٹس کنسٹ ڈیجٹر لننگ کے لیٹ فارن پہ لیکش نمبر تھری کے ساتھ خلاس سیکنڈیر میں آپ کو ایک مرتبہ پھر پشاہم دیت کہتا ہوں آئی ایم آمد سوہیر سوڈنٹس آج ہم ایکزرو گرافی کچھ لوگ اس کو زیرو گرافی بھی بولتے ہیں تو ہم ایکزرو گرافی کیا ہے لیکچو سٹیڈکس کی ان اپلیکیشنز کا تو ہم کس طرح سے ڈیل کرتے ہیں ڈیلی لائپ میں ہمارے پاس ایکزرو گرافی کی ورکنگ اور اس کا پروسس کھیا ہے اس کو ڈسکس کریں گی سوڈنٹس لاغس ایکر میں لاغس آرڈکل کے اندر آپ نے پڑھا تھا کہ ہمارے پاس جو ایکزرو گرافی سرے لیکچک فیلڈ لائنز ہے انگی پروپٹیز ہم نے ڈسکس کی تھی لیکچک فیلڈ کو پڑھا تھا لیکچو مبر تھری کے اندر ہم ایکزرو گرافی کو ڈسکس کر رہی ہیں ایکزرو ایک سرو انگرو فور گرافی یہ دو گریپ ورد ہیں ایک سرو ایک سرو انگرو فورس ایک سرو کا مطلب ہوتا ہے درائے انگرو فورس کا مطلب ہوتا ہے رائٹیں سو ایک سرو گرافی کا مطلب ہوا ڈرائی رائٹنگ یعنی ایسا رائٹنگ جس میں ڈرائنگ کی یوز ہو اس کو ایکزرو گرافی کہتے ہیں اور ہماری ایکزرو گرافی میں عام طور پر یوز ہو رہی ہے وہ انتہائی فیموس مشین جو ہے جسے پوٹوکاپیر مشین کرتے ہیں وہ یوز ہو رہی ہے سوڈنٹس ایکزرو گرافی گریک ویڈ ایکزروز ڈرائی رائٹنگ ایکزرو کا مطلب ڈرائی رائٹنگ ایکزرو گرافی کے ریلیٹڈ ہمارے پاس دو طرح کے ڈیوائسز ہیں ایک ہے فوٹوکاپیر مشین اور دوسرا ہے انک جینٹ انک جینٹ پرنٹر آج ہم اس لیکچر میں فوٹو گرافیر فوٹوکاپیر مشین جو ہے وہ اس کی کنسکشن اس کا پرنسپل اس کی برکنگ اس کو دیکھیں گے کہ وہ ایک فوٹوکاپیر ہمارے پاس کس طرح سے فوٹوکاپیر پروائی کرتا ہے سوڈنٹس فوٹوکاپیر کو پڑھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے تو اس کا پرنسپل پتا نہ جائیے کہ فوٹوکاپیر کا پرنسپل کیا ہوتا ہے فوٹوکاپیر مشین یا فوٹوکاپیر اس کا ورکنگ پرنسپل سوڈنٹس جب آپ نے آرٹیکل لکھنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے اس کا پرنسپل لکھنا ہے موسیقی پرنسپل 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 ہے unlike charges attract each other this is the principle of photocopier کیونی ہمارے پاس unlike charges ہوتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کو attract کرتے ہیں ان لائک چارجز کا مطلب کہ یا تو جس پیج کو ہم یوز کر رہے ہیں اس پر چارج ہوگا یا جو انگیز کر رہے ہیں اس پر چارج ہوگا اور اس طرح سے ہم ان لائک چارج دو بوڈیز کو یوز کریں گے جو ہمارے پاس فوٹو کاپیر کے فنومنان کے لئے ضروری ہے سوڈنٹ اس کی کنسٹرکشن جو ہے اگر ہم وہ دیکھیں تو ہمارے پاس فوٹو کاپیر کی کنسٹرکشن میں انتہائی اہم چیز جو ہے وہ اس کا کنسٹرکشن میں سب سے پہلا اس کا جو پارٹ ہے وہ ڈرم ہے اس کے اندرے ایک ڈرم ہوتا ہے جو دو میٹل سے ملکے بانتا ہے ایک ایلومینیم ہوتی ہے اور اس کے اوپر سلینیم ہوتی ہے یعنی it made by aluminium and selenium دو میٹلز مل کر کے اس ڈرم کو بناتی ہیں سوڈنٹس میٹلز کے بنانے کا طریقہ کار کہ ڈرم بنتا کیسے ہیں سوڈنٹس ایک ایلومینیم کی شیٹ یعنی اس کو ڈرم کو ھولڈ کر کے ڈرم بنا لیا جاتا ہے اور اس کے اوپر جیسے ہم دروازے کی اوپر رنگ کرتے ہیں کوٹ کرتے ہیں just like that aluminium کے ڈرم کی اوپر ہم سلینیم کی کوٹنگ کرتے ہیں سوڈنٹس ہم کیا کرتے ہیں ہمیں aluminium کا ڈرم بناتے ہیں اور اس کے اوپر ہم سلینیم ایٹم کو کوٹ کرتے ہیں یعنی جیسے تیجر آئی جاتی ہے کسی کی میٹل کی اوپر رنگ کی کلر کی paint کی just like that ہم سلینیم کو aluminium کے اوپر کوٹ کر دیتے ہیں سوڈنٹس اس میں فرق یہ ہے جو ہمارا سلینیم ہوتا ہے that is photo conductor سلینیم is photo conductor so photo conductor کیا ہوتا ہے ہمڈرم کی construction پڑھ رہے ہیں photo conductor ایسا material جو in the presence of light conduct کریں اور in the absence of light insulator یعنی جب اس سلینیم کو لائٹ میں رکھا جائے گا تو اس میں سے current پڑھ پیدا ہوگا پاس کرے گا لیکن سلینیم دارگنس میں ہوگا اندھیرے میں ہوگا تو اس میں سے کسی قسم کا کوئی current پاس لے کرے گا it will be insulator in darkness سوڈنٹس اس الومینیم اور سلینیم کا بنا ہوا یہ ڈرم heart of the machine photocopier machine کا heart ہوتا ہے دل ہوتا ہے سلینیم اور الومینیم کا بنا ہوا یہ ڈرم سوڈنٹس ہم اس سلینیم کو negatively charge کرتے ہیں اور sorry positively charge کرتے ہیں اس سلینیم ایٹم element جو سلینیم کی جو تہر ہوتی ہے جو کوٹنگ ہوتی ہے اس کو ہم دو وائرز کی مدد سے جنہیں Corona وائرز کہتے ہیں Corona وائرز کی مدد سے ہم اس سلینیم کو positively charge کر دیتے ہیں یہ ہمارا ڈرم ہے جو اس machine کا heart ہے اس کا دل ہے سوڈنٹس اس کے بعد ہم ذرا اس کی ایک ڈائیگرام دیکھیں تو یہ ڈرم جو ہے توجہ سے اس کو دیکھئے گا یہ ڈرم اس طریقے سے بنا ہوا ہے سوڈنٹس اس ڈرم کے اوپر ہمارے پاس ہمارے پاس یہ ڈرم ہمارے پاس ایلومینیوم کا بنا ہے اس کے اوپر کوٹنگ ہے سلینیوم کی اور اس ڈرم کے ساتھ ہم نے دو وائرز جوڑی گئے ہیں جن کو Corona وائرز کہتے ہیں اور یہ Corona وائرز جسٹ اس سلینیوم کو پوسٹیل چارج کرنے کے لیے جو سکتے ہیں اس ڈرم کے سامنے ہمارے پاس لیمپ ہوتا ہے جس میں سے لائٹ نکل رہی ہے لیمپ جس میں سے لائٹ نکل کر کے یہاں پہ پڑھے فوٹو کاپیز کو اپنے جس چیز کا بھی آپ کو پرنٹ چاہیے فوٹو کاپی چاہیے اس کے اوپر لائٹ پڑھ دی ہے لائٹ یہاں سے ریپلیکٹ ہونے کے بعد سوڈنٹس نیچے لگا ہے اس کی کنسکشن میں دوسری چیز ہے لینز لینز ہے لینز کے بعد سوڈنٹس یہاں پر اس برام کے ساتھ ایک باکس ہوتا ہے جس کے اندر ٹونر ہوتا ہے انک پوڈر ہوتا ہے سوڈنٹس جسے ٹونر کہتے ہیں ٹونر کے بعد سوڈنٹس یہاں پر ہمارے پاس وہ پیج ہوتا ہے جس پر ہم نے کوپی حاصل کرنی ہے اور اس کے بعد یہاں پر دو روڈ لگے ہوتے ہیں جنہیں ہوت رولر کہتے ہیں یہ روڈز گرم ہوتے ہیں اور فوٹو کاپی کے دوران یہ تاغذ ان رولرز کے نیچے سے گزرتے ہیں سوڈنٹس میں ریپیڈ کروں گا اس کی کنسکشن پوائنٹ آئی آسان ہے یہ ایک ڈرم پر مسلم ہے ڈرم سلینیم اور الومینیم کا بنا ہے سلینیم کو دو وائرز کی مدد سے ہم نے جنہیں کرونا وائرز کہتے ہیں کی مدد سے پوزیٹیلی جارز کیا ہوتا ہے اور الومینیم جو ہے اس کے نیچے ہوتا ہے سلینیم کوٹ کیا ہوتا ہے الومینیم سلینیم جو ہے وہ فوٹو کنڈکٹر ہے فوٹو کنڈکٹر ہوتا ہے جس کو جو لائٹ میں رکھا جائے تو وہ کنڈکشن کرتا ہے اور جب دارکنس میں ہو تو وہ کنڈکشن نہیں کرتا اس کے پاس ہمارے پاس لیمپ ہے دوسری جیس آپ نے اس کی لیسٹ بنا لے گی تیسے نمبر میں ہمارے پاس لینز ہے چوتھے نمبر میں ہمارے پاس ٹونر ہے یہ انک پورٹر ہوتا ہے جس کلڑ کا بھینک آپ کو جائے گی اس طور پر ہمیں کس کے اندر ڈال کر کے پورٹر ڈال کر کے اس کو ہم نے نیگٹیبلی جارج کیا ہوتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس رولر ہوتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے پاس اینڈ بے جو ہے وہ پیج ہوتا ہے جس پر ہم نے پاپی حاصل کرنا ہے سلینٹس اس کی کنڈکشن انتہائی آسان ہے اس کے بعد ہم اس کی برکنگ دیکھتے ہیں توجہ سے بس برکنگ کی توجہ بنے گی کیا ہے یہاں سے لیمپ سے لائٹ نکلتی ہے اور یہ لائٹ اس پر جس پیج کو اپنے کوپی کرنا ہے اس سے جا کے ٹکراتی ہے آپ نے ایک سر جب فوٹو کوپی مشین پر آپ فوٹو کوپی کروانے جاتے ہیں تو اس میں سے لائٹ پاس کرتی ہوئی دیکھیں ہوگی وہ لائٹ یوں گزرتی ہے اور واپس آ جاتی ہے سلینٹس وہ لائٹ جو ہے وہ اس لینز میں سے گزرتی ہوئی اس کے اوپر سلینیم کے اوپر یعنی تو ڈرم ہے اس کے اوپر پڑتی ہے سلینیم کے اوپر سلینٹس ایسے ہی لائٹ سلینیم پر پڑتی ہیں تو سلینیم فوٹو کنڈکٹر ہونے کی وجہ سے کنڈکشن کرتا ہے اور جس جس ہسے پہ لائٹ پڑی ہے اس اس حصے کا چارج نیچے جا کر کے الومینیم کے ساتھ مل کر کے نیوٹرل ہو جاتا ہے اور ہمارے پاس باقی جن حصوں سے لائٹ ریفلیکٹ نہیں ہوئی جو بلیک تھے یا ریٹن جو حصے ہوتے ہیں لائٹ ریفلیکٹ نہیں ہوئی ان کا چارج اس اس جو سلینیم کے اوپر موجود رہتا ہے چونکہ لائٹ ان پر نہیں پڑی اس جبوں پر لہٰذا وہ پارٹس جو ہیں سپیلنگ والے لکھائی والے رائیڈنگ والے جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے اس 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 وارے پولیٹیو میں چارج رہتا ہے student ایسے ہی یہ ڈرم گھومتا ہے آگے ہمارے پاس تونر پڑا ہوئے ٹونر کا مطلب بلیک یا کسی بھی پل کی انک جو ہے وہ انک ہمارے پاس انک پاؤڈر کی فاہ میں ہیں اور اس پاؤڈر کو ہم نے نیگٹیو لی جارج کیا ہوئے سڈنٹ سلینیم کے وہ حصے جو کارگز کے اوپر جن کا ایمیج بنا ہے اس چارج کی شکل میں وہ جب موو کرتے ہیں ٹونر کے قریب آتی سامنے آتی ہیں تو چونکہ ٹونر میکٹیو لی چارج ہے سلینیم پاؤزٹیو لی چارج ہے اور اس کا پرنسیپل ہے ان لائک چارج ہے اٹرک کچھ ایچ ادر تو یہ پاؤزٹیو اس ٹونر کو اپنے طرف اٹرک کر لیتی ہیں اور سٹوڈنٹ بورڈ سوری وہ جو آپ کا یہ ہے فرمک کرنے آپ نے اے لکھا ہوئے تو اے کے یہ والے زرے یہ والی جگہ جو ریٹن ہے آپ کو جو نظر آ رہی ہے یہ وائٹ جو ہے یہ نیوٹرل ہو چکا ہے صرف یہاں پہ آپ کی رائٹنگ ہے انک موجود تھی جہاں سے لائٹ ریفلیکٹ نہیں ہوئی وہ والی جگہ فاؤزٹیو لی چارج تھی یہ ڈونر اس حصے پر آ کر کے مل جائے گا اور اس طرح سے پورے پیج کی جو انک ہوگی وہ ڈونر جو ہے وہ پورے پیج کی رائٹنگ کو اسی طریقے سے نیوٹرل اب یہ چارج ہو چکا ہے اب یہ جب انک والا انک سے بھرا الفاظ والا ڈرم جو ہے اور موف کرتا ہے نیچے پیپر پڑا ہوگا یہ پیپر اس کے ساتھ تچ کرتا ہے سورس punya اور اس کے اوپر کوپoo ہو جاتی ہے جب یہ انک کبھر کوپی ہو جاتی ہے اور اس پیپر کو move کریاں جاتا ہے move کرتا ہے automatically ڈونرز میں سے گزرتا ہے یہ رولر بیٹا جی r KH Afford یہ رولر بہت گرم ہوتے ہیں اور جب یہ پیپر انک میں سے گزرتا ہے تو اس انک کو اس کے اوپر ڈونر مست Social H..! ہمارے پاس نکلتا ہے تو یہ گرم ہوتا ہے اور آپ کے پاس ایک کوپی ٹیار ہوتی ہے جس کا جو اٹریل آپ نے اپنے پرکھا ہے as like that اس کی طرح کی آپ کے کوپی میں جاتی ہے سوڈنٹ انتہائی آسان ٹاپک ہے اور یہ چپٹر کے دہا سے پہلی اپلکیشن تھی اس کو ہم نے پڑھا کہ چارجز ریسٹ میں تھے ٹھیک ہے صرف لائیٹ پاس کی نیوٹل ہوا اور ٹوڈنٹ آ کر کے ٹکر آیا اور ہمارے پاس پوٹو کاپی کے پروسس کے اندر جو پیج تھا اس کے اوپر as it is اوپر والا سارا جو ہے ہم نیچے اگر کے ان کے ساتھ اس کاغلز کے اوپر آ گیا اور اس کو جب ہم نے پاس کیا رولرز میں سے تو وہ رولرز اس کو ہارڈ کر کے اس کے اوپر اس کو انہوں نے پکا کر دیا یعنی وہ اس کے اوپر اس ہی کا حصہ بن چکا اب ہم اس کو ہاتھ سے ریز نہیں کر سکتے اب ہم اس کو ریز نہیں کر سکتے وہ اس کے اوپر ہیٹ کی وجہ سے اس کے اندر جزر ہو چکتے سوڈنٹ دوالہ سے دیکھئے گا ایکزرو گرافی جو ہے ایکزرو اور گروفوز گریک برڈ سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے ڈرائی رکیم ایکزرو گرافی کی پہلی اپڈکیشن دیو ہے سٹے الیکٹر سٹیٹس کی وہ ہے پھوٹو کاپیر پھوٹو کاپیر کا پرنسپال ہے بیٹا جی ان لائک چارجز اٹریکٹ کچے در یعنی اس کے اندر دو طرح کی چارجز یوز کیے گاتے ہیں جو ان لائک ہوتے ہیں اور ان لائک چارجز ہمارے پاس ایک پھوٹو کاپی حاصل ہوگا اس کی کنسکشن میں مین پارڈ جو ہے وہ اس مشین کا ڈرم ہوتا ہے جو دو میٹلز ہلومینیم اور سیلینیم سیل کے بانتا ہے سیلینیم پھوٹو کنڈکٹر ہوتی ہیں جب اس کو لائٹ کے اندر رکھا جاتا ہے تو یہ کنڈکٹ کرتا ہے اور جیسے ہی اندھیرے میں ہوتا ہے ڈارڈنیس میں ہوتا ہے تو اس میں کسی قسم کا کوئی کنڈکشن نہیں ہوتا سٹیٹس جیسے ہی ہم آگے جلدے ہیں ہمارے پاس لینز ہے لینپ ہے لینز ہے ٹونر ہے پیجز ہیں اور رولر ہے سٹیٹس یہ وہ چار پانچ چیزیں ہیں جو اس کی کنڈکشن کے مین پرنٹس ہیں اس کے بعد ہم اس کی پرقیم پر بور کرتے ہیں یہ آلومینیم اور سیلینیم کا بنا ہوا ڈرم ہے اس لینپ سے جب روشنی اس پیج پر جو ہم نے اس کو کوپی کرنا ہے رکھا ہوئے تو اس پر پڑتی ہیں اس کے جو الفاظ والی جگہ ہیں وہ روشنی کو ریفلیکٹ نہیں کرتے وائٹ جگہ ہیں وہ روشنی کو ریفلیکٹ کرتی ہیں روشنی لینس میں سے گزردی ہوئی سلینیم پر فائل کرتی ہے سلینیم پوٹو کنڈکٹن ہونے کی وجہ سے لائٹ کی موجودگی میں کنڈکشن لیتا ہے اور کنڈکشن ہونے کی وجہ سے اس کے وہ وائلے سلیو ٹون ہو جاتی ہیں پوزیٹیو لی چارج باقی اس سے جو ہیں وہ جب ڈرم گھونتا ہے نیگٹیو لی چارج ٹونر کے سامنے آتے ہیں اب پوزیٹیو نیگٹیو ایک دوسرے کو اٹیکٹ کرتے ہیں انڈکشن کے ایک رول کے تحر یہ ٹونر ان کی طرف موو کرتا ہے اور اس اس جہاں پوزیٹیو چارج ہے وہاں اس کے ساتھ جا کر کے یہ بھی چمڑ جاتا ہے سلینیم جیسے یہ بھونتا ہے یہ ڈرم گھونتا ہے یہ ڈرم اس کو ٹچ کرتے ہوئے گذرتا ہے اور اپنے الفاظ کی رنگ ہے وہ اس پیرد پر ٹرانس کرتا ہے سلینیم یہ پیچ ان رولرز میں سے گزر پاس کرتا ہے جیسے یہ رولرز میں سے پاس کرتا ہے اس کو گرم کر کے اس انک پوز پر فکس کر دیتے ہیں اور ہمیں ایک ایس ایس جیسے ہمارا اوپر پیج پڑا دائیں just like that اسی طرح ایک کوپی ہمیں نیچے سے فوٹو کاپی سیڈنس آج کے لیکچر میں ہم نے ایکزرو گرافیک کو سیکھا اس کی پہلی اپٹکیشن جو ہے پہلی اپٹکیشن جو ہے پہلی اپٹکیشن جو ہے پہلی اپٹکیشن دیکھیں انشاءاللہ نیچے پرینٹر کو پڑے گے وہ کیسے کام کرتا ہے اور اس کا پرینشپل کیا ہے اس کی کنسکشن کیا ہے اس کی پہلی اپٹکیشن سٹوڈنس ہماری ریکویسٹ ہے آپ سے کنسپ ڈیجیٹل لیننگ کے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ملتا رہیں اور آپ تک فیزکس، میت، کیمسٹری، انگلیس سے ریلیٹڈ یعنی تمام سبجیکس سے ریلیٹڈ ویڈیوز آپ تک پہنچتے ہیں اسلام علیکم اللہ حافظ